بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیزکس و عارف امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ ہم نے لیکچر نمبر نائن میں گوزز لاؤ کی اپلیکیشن کو کفی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ انفینیٹ شیٹ آف چارج کی الیکٹرک انٹینسٹی کیا ہوگی اور اسی طریقے سے ایک ہولو چارج سفیر انسائیڈ الیکٹرک انٹینسٹی کیا ہوگی اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دو پیرلل پلیٹس اپوزیٹلی چارج ان کے سینٹر پہ یا اس کی وجہ سے الیکٹرک انٹینسٹی کیا ہوگی اب ہم الیکٹرک فیلڈ کے اندر ایک یونٹ پوزیٹیو چارج کو موف کرواتے ہیں ایلانگ دی الیکٹرک فیلڈ اور اگینسٹ دی الیکٹرک فیلڈ اور دیکھتے ہیں کہ وہ چارج اس الیکٹرک فیلڈ کے اندر کیا کر رہا ہے اور اس چارج کا اس الیکٹرک فیلڈ کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے اور کون کون سی فورسز اس کی اوپر اپلائی ہوتی ہیں سٹوئنٹ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک یونٹ پوزیٹیو چارج ہے اور وہ ہم ہائی پوزیٹیو پوزیٹیو اور ایک لو پوزیٹیو نیگٹیو کے سنٹر میں پلیس کر دیں اور چارج ایک پوزیٹیو چارج ہے تو دیٹ پوزیٹیو چارج ویل آٹومیٹی کلی بھی ریپیلڈ فرم دی پوزیٹیو اور ویل بھی اٹریکٹیو ٹورڈ نیگٹیو سرفیس یہ آٹومیٹی کلی موف کرے گا اور یہی چارج کائنیٹک انرجی گین کر لے گا لیکن سوینٹ اگر ہم اسی پوزیٹیو پوزیٹیو چارج کو اگینسٹ دی ایلیکٹرک فیلڈ موف کریں گے تو پھر we have to apply external force in order to displace that unit پوزیٹیو چارج اگینسٹ دی ایلیکٹرک فیلڈ اب ہم جو فورس اپلائے کریں گے اور اس کو ہم displacement ٹریول کروائیں گے تو ہم اس کی پر work done کریں گے ہمارا کیا ہوا کام the work done by us will be stored as a potential energy against the electric field and that unit positive charge یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے بہتا انٹرسنگ ہے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوینٹ placing a charge in an electric field ہم electric field کے اندر ایک unit positive charge کو place کر رہے ہیں سٹوینٹ آپ کے سامنے ہے یہ ایک positive plate ہے جس کو ہم نے a کہہ دیا ہے یہ ہمارے پاس a ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک sheet ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی بی اب ہم بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں سٹوینٹ کہ جو positive plate ہے وہ high potential پہ ہیں چونکہ positive terminal ہمارے پاس high potential ہوتا ہے اور negative ہمارے پاس low potential ہوتا ہے یہاں پر ہم ایک positive point charge place کر رہے ہیں چھوٹا سا test charge کہہ لیں point charge کہہ لیں یہ ہم اس field کے اندر place کر رہے ہیں اگر ہم یہاں پر ایک positive charge کو place کر دیتے ہیں تو ہم سٹوینٹ جانتے ہیں کہ this positive charge will be repelled by the plate a جو positive ہے وہاں سے یہ repel ہو جائے گا اور وہاں سے repulsion کے بعد یہی positive charge attracted toward the negative plate ہو جائے گا یہ negative plate کی طرف attract ہو جائے گا it will move automatically یہ خود move کرے گا اور اس کی moment سے یہ kinetic energy acquired کر لے گا تو لکھے ہوئے کہ if a charge کیوں is placed in electric field it experience a net force in that field اس کے پر ایک net force لگے گی if that positive point charge is allowed to move freely in electric field it will move from positive plate a یہ positive plate a سی move کرے گا toward negative plate b یہ negative plate کی طرف آ جائے گا اور یہ خود آئے گا and gain kinetic energy یہ kinetic energy gain کر لے گا اس field کے along یہ charge particle خود move کر لے گا if the charge q is moved against the electric field اب آپ کیا کریں گے اس charge کو آپ نے against the electric field move کروانا ہے اب اسی positive point charge کو آپ نے against the electric field move کروانا ہے تو student آپ کیا کریں گے آپ اس کے پر ایک external force apply کریں گے یہ external force اور displacement اس charge کے اندر potential energy electric potential energy store کرے گا student یہاں اس charge کو اس point پہ لے آئیں اس کے بالکل پاس لیں اور release کر دیں release کرنے کے بعد یہ charge particle ایک again تو اگر آپ اس کو against the electric field move کرواتے ہیں student تو external force آپ apply کریں گے اور external force آپ کے پاس q not e equal ہو جائے گی تو یہ آپ کو external force apply کرنے کے بعد یہ charge آپ displace کر سکتے ہیں ایک چھوٹا concept اس کے ساتھ ہے کہ change in potential energy ہم اب اس کی potential energy کو کتنا change کر رہے ہیں اور کیسے change کر رہے ہیں the change in potential energy which is represented by delta u اس کو ہم delta u سے represent کریں گے is equal to change in potential energy is equal to the work done by the force in moving a charge q not from one point to another against the electric field electric field against اس charge کو move کروانے میں جتنا کام آپ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں change in potential energy change in potential energy against the electric field move کروانے میں جو work done ہو جائے گا اس کو delta u represent کرتے ہیں اور delta u work done equal to a definition of change in potential energy so work done from b to a against the electric field آپ اس کو لے کر جا رہے b آپ کے پاس negative plate ہے اور a آپ کے پاس positive charge کو against the field move کروانے ہیں ub minus u a آپ کے پاس work done b to a student delta u میں دو physical quantities ہمارے پاس آ رہی u a potential energy at point a ub is potential energy at point b or w ba is field یہ ہمارے پاس electric field کے against work done کلاتا ہے so یہ ہمارے پاس change in potential energy ہم اس charge particle کیپر against electric field جتنی force لگائیں گے اس سے اس کے displacement ہو جائے گی یہی force اور displacement اس میں as a potential energy store ہو جائے گا اس قوم کے change in potential energy from these two points student is change in potential energy کا جو system international unit ہمارے پاس آئے گا وہ ہمارے پاس joules کہلائے گا چونکہ joules ایک energy ہے اور potential energy بھی ایک energy ہے تو اس کو joules میں نوٹ کیا جائے گا next ایک چھوٹا سا concept ایک اور ہے electric potential difference electric potential difference the work done in moving a unit positive charge from one point to another keeping the charge in electrostatic equilibrium ہم charge کو electrostatic equilibrium میں ہم charge accelerate نہیں کریں ہم equilibrium condition میں charge کو against the electric field move کروائیں گے اب ایک unit positive charge کی پر کتنا work done ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں electric potential difference electric potential was simple energy جو آپ اس کے دو points کی بیچ میں work done کروائے ہیں اس کو force apply کر رہے ہیں لیکن student electric potential difference ہے آپ ایک unit positive charge کی پر electric field میں کتنا work done کریں گے تو اس کو آپ کہتے ہیں electric potential difference mathematically it is represented by delta v اور لکھیں کیسے according to definition work done per unit charge آپ ایک ایک charge کی پر کتنا کام کریں گے یہ آپ کو آج گا electric potential difference delta v چونکہ work done کو delta u بھی لکھ سکتے ہیں according to last definition of electric potential energy تو اس کو لکھتے delta u per unit charge اب delta v ہے اس میں once again ہمارے پاس دو potential آجاتے ہیں vb minus va is equal to delta چارج ہم یہاں اس کے ساتھ multiply بھی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو electric potential energy ہے وہ کتنا آجائے گا charge multiply by electric potential difference آجائے گا student vb is the electric potential at b and va is the electric potential at a تو یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا concept ہے electric potential difference کیا جا رہا اکثر ہم کہتے ہیں کہ 5 volt کے battery 10 volt کے battery 100 volt کے battery ہے اس کا مطبعی ہے کہ اگر 5 volt کے battery ہے تو 5 jowls per kulum work done ہو رہا اگر 10 volt کے battery ہم کہتے ہیں بیٹری پر لکھاتا ہے volt میں اگر اس کی بات کرتے ہے یہ جو source ہے یہ آپ کے پاس 5 یا 10 jowls per unit charge کام کر رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں 10 volt اس کے system international unit ہمارے پاس volt میں لکھے جائیں گے electric potential کیا ہوتا this point the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point کسی infinite point سے ایک charge کو کسی specific point پر لے کے آنا ہے اس میں جتنا کام آپ کریں گے اس کو infinite point سے لے کر آنی کے qurk is done to move one coulomb of charge from one point to another point ایک point سے اگلے point تک one coulomb charge کو move کروانے کے لیے اگر one جاول کام کیا جائے تو one جاول divided by one coulomb اس کو one volt کہیں گے تو volt کی definition ہمارے پاس کیا ہو جائے گی one volt is equal to one jowl of work done in moving a unit positive charge from one point to another تو unit positive charge one coulomb تو اس کو ہم کہتے ہیں one volt یہ one volt کی definition ہو جاتی ہے سب multiple اس کے unit آپ کو ساتھی ہے mili volt 10 پور 3 volt میں لکھا جائے گا kilo volt 10 پور 3 volt میں لکھا جائے گا micro volt 10 پور 6 میں لکھا جائے گا اور اسی طریقے سے mega volt آپ کے پاس 10 پور 6 میں لکھا جائے گا تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا lecture with basic definition of electric potential electric potential difference and volt اس کو continue کرتے ہیں further lecture میں اللہ حافظ